اسلام علیکم دوستو امید ہے سب لوگ خریہ سے ہوں گے آج پانچ مارچ دوہدار چوبیس اور صبح کے نو بجے میں سیون اپ تیز گام ڈپارٹ کر رہی ہے ملتان کینٹ ٹریلویس ٹیشن سے پلیٹ فون نمبر تری پہ یہ کھڑی بھی تھی اور ٹرین ہماری سیون اپ تیز گام نہیں ہے بلکہ ففٹین اپ کراچی ایکس پریس ہے جو بالکل اس کے پیچھے پہنچ چکی ہے اور قریباً ایک گھنٹا کے قریب لیٹ ہے جو اس کا شیڈول آرائیول جا ہے جو شیڈول آرائیول ہے وہ صبح سات بج کے 45 منٹ کا ہوتا ہے کراچی ایکس پریس کا اور ابھی وہ آ رہی ہے تقریباً نو بج کے پانچ منٹ پہ تو لاہور چلتے ہیں کراچی ایکس پریس میں اور تقریباً دو دن کی کوریج کے بعد میں واپس آیا ہوں بھاولنگر سے جس میں ششتیاں حاصل پور منڈی سادک گانج منشن آباد کی جو کوریج آپ نے دیکھی ہے تو آج کراچی ایکس پریس کا ایکومی کلاس پر سفر کرتے ہیں ساڑھے پندرہ سو روپے فیر ہے اس کا ملتان سے لاہور تک پلیٹ فارم نمبر پانچ پہ لیا ہے جی فیفٹین اب کراچی ایکس پریس کو اور نائن زیرو ٹو سکس جیویو فورٹی پلیٹ فور ملتان سے پہ لیا ہے جی فیفٹین اب کراچی ایکس پریس کو اور نائن زیرو ٹو سکس جیویو فورٹی لیڈ کر رہا ہے کراچی شکترس کو کراچی سے لے کے لاہور جنگشن تک آگاز میں پاور وین اور اس کے بعد ایسی سٹینڈر کی کوچ کوچ پھر ایسی سلپر اور اس کے پیچھے ایسی بیزنس کلاس جو کہ گرین لائن کی کوچ ہے یہ کمپوزیشن ہے 20 منٹ سٹاک کرے گی ٹرین یہاں پہ اور تمام جو ٹیکنیکل کام ہیں وہ یہاں پہ ہوں گے جس میں وارٹ فیلنگ اس کے علاوہ آٹ ویل ایکسل وگرہ یہ چیک کریں گے سامنے ملتان لوکو شیٹ ہے جس میں اس کا 9055 اور 6026 لوکو موٹیو جو ہیں وہ موجود ہیں اور دونوں ہی سٹارٹ ہے اور باٹر ریفیلنگ کا کام وہ سرو ہو چکا ہے ملتان کینٹ پہ آپ کو لوکو موٹیو آگے سے دکھاتا ہوں اور اس کے بعد پھر کلتے ہیں بیچھے اپنی آٹ نمبر کوچ جو کہ اکانومی کلاسی کوچ ہے یہاں پہ جو پرو ریفلسمنٹ ہے وہ بھی ہو رہی ہے ابھی لاہور شیٹ کا جو پرو ہے وہ یہاں سے ڈیوٹی سمالے گا لاہور تک لے کے جائے گا ٹرین کو آج کے جو ڈرائیور صاحب ہیں وہ نئی ملحک صاحب ہیں بہت ہی سیزن ڈرائیور لاہور شیٹ کے یہ ڈائننگ کار بھی موجود ہے 15 اب کراچی ایکسپرس میں پانی بھرنے کا کام ابھی تک جا رہی ہے بیس منٹ رکے گی کراچی ایکسپرس سے تب تک جو سیون اپ آئے وہ اچھا ہسا گاب بنائے گی ابھی دیکھتے ہیں کہ کیسے ڈیل کریں گے جونوں ٹرینز کو سب بہت سب بہت جگہ ہے وہ کھانے پینے کے سٹالز اکٹیب ہوئے ہوئے ہیں ثانے پینہ سپ ڈال ہوئے ہیں ایلی دی stipرًا کو چھتے عروف ہے نعم محب دی محب محب مقین اور یہ آبی اپنے سٹریٹ آنٹی ون نمبر نو بج کے پچیس منٹ پس وہ ڈپارچر ہو رہا ہے فیفٹین اپ کراچی ایک پرس کا ملتان سے لاہور کے لیے اور راستے میں آنے والے جو سٹاپی چیز ہیں وہاں بتا دوں پہلا سٹاپ خانے وال جنکشن اس کے بعد ساہی وال اور پھر اوکارا کا ایک ٹیمپریری سٹاپ دیا ہے وہاں پہ ہی اور پھر رائیونڈ جنکشن اس کے بعد لاہور دو فر بھی ٹرین وہ تقریباً سوہ گھنٹہ کے قریب بلے کے ساتھ چل رہی ہے اور امید ہے کہ راستے میں جسیون اب جا رہی ہے اس کو اوورٹیک کرے گی بینہ کہیں ملتان میں موسم اس وقت جو ہے وہ عبرہ لود ہے اور ہلکل کے بادل جو ہے اسوان پہ نظر آرہے ہیں نظر آرہے ہیں ملتان سے لاہور جنکشن تک کا تمام راستہ جو ہے وہ ہم میل لائن ون پہ جائی رکھیں گے ڈسٹنس جو ہے وہ دگری بند 330 کلومیٹر ہے ملتان کینڈ سے لاہور جنکشن تک ڈسٹنس جو ہے ہماری ملتان شہر سیلو سیچن سے قضر رہی ہے جو کہ پیسنجر سروس کے لئے ہماری ملتان سے نکلتا ہی ٹرین نے بڑی اچھی سکویڈ پھل لی ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کے جو ٹرائیور صاحب ہیں بہت ہی سیزنڈ اور بہت ہی جگرے والا ٹرائیور ہیں دیکھتے ہیں کہ آج کتنی ٹاپ سپیڈ جو اچھی کرتے ہیں لاہور تک ابھی ہم ملتان کے مزا خاص سے گذر رہے ہیں ہم نے آپ کو ملتان کا میٹرو سیشن نظر آرہا ہے ملتان سے ملتان ملتان سے ہصر داتے ہیں جنچ کے بھی اچھی شایری جو ملتان سے ہمچانے کی بھی جو lançانے کینٹ اچھا سا بین میں ہی اپنٹل ہوگا ہے وہاں سے گوزر پہ یہ ٹرین ابھی ہماری ریاضہ آباد ریلو سیشن سے گھدر رہی ہے اور بہت رسے بعد میں نے دیکھا کہ جو اپ ٹرین ہے تو پیل سی پکڑے پکیر گزر رہی ہے سامنے کار لائن نظر آ رہی ہے آپ کو جو کہ لودران جنکشن سے ڈائریکٹ میٹ کر رہی ہے خانے وال اور لودران سے خانے وال تک کا جو دسٹنس ہے کار لائن کا وہ نائنٹی ون کلومیٹر ہے پلیٹ فرم نمبر ایک پہ لیے پہلی ہے ففٹین اب کو جو اپن ٹکٹ والے پسنجر تھے وہ سامن اپ تیز گامر آگے لے گئی ہے اور پھر بھی ابھی بھی کافی لوگ موجود ہیں پھر بھی کافی لوگ موجود ہیں پھر بھی کافی لوگ موجود ہیں پھر بھی کافی لوگ موجود ہیں کافی گم اگمی ہے جی خانے وال جنکشن پہ بھی اور جو لوگ ابھی تک اٹھے نہیں تھے وہ سکتا یہاں پہ ناشتہ کریں لیکن بھائی صاحب دھئی بھلے بیچ رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ صبح صبح دھئی بھلے کون کھاتا ہے تو دس بچ کے پانچ منٹ پہ آرائیبل ہوا ہے یہاں پہ پانچ منٹ خانے وال جنکشن پہ رکھنے کے بعد ڈپارچر ہو رہا ہے ابھی یہ سامنے موجود ہے جی ایم یو تھرٹی ای ایم ڈی سیون ون سیون تھری جو لیڈ کر رہا ہے ایک کنٹینر ٹرین کو جی ایم یو تھرٹی ایم جی ایمž حبا ہے جی ایمہ حبا ہے جی ایمہ حبا ہے جی ایمہ حبا ہے جی ایمہ حباد نائ peg جلی ایمہ حبا ہے یہ بھی ٹرین نے سپیڈ پکڑنا شروع ہو چکی ہے نوچ اپ کر دیا ہے جو یو فورٹی اور ہم گزر رہے ہیں اس وقت آنے والد شیڈ جو کہہ بینڈڈ ہے اس کے طریب سے ابھی اس شیڈ نے راج کیا ہے خاص طور پر سٹیم ایرہ کے اندر اور اس کے بعد بھی بلکہ ابھی ٹرین ہماری دیرہ تاچ گلپ سیشن سے گزر رہی ہے ملہ دانسی بات ہے آپ کیوں شکریہ کراچی ایکس پیس کی اور جو روڈ ویہیکل زیادہ کی اب ریز شروع ہو چکی ہے سال سال ہمارے نیشنل ہائیوے این فائیب جو کہ پاکستان کی ایک لمبی شہرہ لاہور اور کراچی کے ذمیان بنی ہوئی ہے اور کچک خو اپیٹنٹ ریلو سٹیشن سے اور سیوناپ تیز گام اس وقت نکل چکی ہے میہ چنہوں ریلو سٹیشن سے اور دس بچ کے پچاس منٹ پہ سیوناپ تیز گام پہنچنا ہے چیچہ بکنی اور ابھی ٹائم ہے دس بچ کے تیس منٹ موسیقی 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 کلومیٹر ایمل ون مائلسٹون کے اوپر موجود میہ چننو ریلوے سٹیشن کافی بہتر پلانٹیشن ہوئی ہوئی ہے یہاں پہ ہر قسم کے درخت موجود یہ دیکھیں بیر لگاوا ہے اس کے بعد شہتود کے درخت بھی ہیں ایس ایم صاحب گرین جھنڈی لے کے موجود ہیں پلیٹ فارم پہ وہ سامنے آگے جو ہے مائل امارت میہ چننو ریلوے سٹیشن کی لوپ لائن کے ترین ہماری آگے بڑھے گی میرے خیال میں جو لوکوموٹیو ہے اے جی تھرٹی بلو ٹائگر وہ خراب ہوا گا ہے مائل لائن کے اوپر اور اس کا جو رخ ہے وہ ہے ڈاؤن سائیڈ پہ سامنے دیکھیں جی آپ کو بلو ٹائگر اے جی تھرٹی سکس زیرو ون فائیو اب مائل لائن کے اوپر ڈیلڈ حالت میں کھڑا بہا نظر آ رہا ہے اور اسی وجہ سے ٹرین ہماری لوپ لائن کے تھرور جو ہے وہ نکلی ہے ریلوے سٹیشن سے ان بلو ٹائگر کے اوپر اب وہ بہت جل جو ہے وہ پیسہ لگانے کی ضرورت ہے کیونکہ انیس اٹھانوے سے لگاتار یہ کام کر رہے ہیں اور سپیشل رپیئر جو ہے یا جس کو آپ ری ہبلیٹیشن کہتے ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے اور آلریڈی پندرہ یونٹ جو ہیں اے جی تھرٹی کے وہ نومینیٹڈ ہیں سپیشل رپیئر پروگرام کے اندر پر ابھی تک وہ پروگرام جو ہے وہ سٹارٹ ہو نہیں سکا اس کا آغاز نہیں ہوا پر جو پیریوڈک ان کے چیکس ہیں یا پیریوڈک رپیئر ہے وہ ضرور چل رہے ہیں پر پیریوڈک رپیئر اور جنرل اوورہال ری ہبلیٹیشن کے اندر زمین اسوان کا فرق اور اسی وجہ سے کئی بار آپ کو یہ لوکوموٹیو جی تھرٹی قراب حالت میں نظر آتے ہیں مختلف سٹیشن کے اردگرد اور اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ آج کل اے جی تھرٹی جو ہے وہ لیڈ کیوں نہیں کر رہے ہوتے مختلف ٹرینز کو ایکسٹر سٹرینج جیسے پہلے کرتے تھے تو اس کی ایک کی وجہ ہے کہ یہ ویک ہو چکے ہیں اور پیسنجر ایکسٹر سٹرینج کے ساتھ ان کو اٹیج کر کے رسک جو ہے وہ نہیں لیا جا سکتا تو رسک پاکستان ریلوے لے رہی ہے پر وہ لے رہی ہے صرف ساؤت پنجاب کی ٹرینز کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ اے جی تھرٹی یا تو مالگاڑی کے ساتھ چل رہے ہیں یا پھر چل رہے ہیں باہدین زکری ایکسپریس ٹونٹی فائی ایپ ٹونٹی سکس ڈاؤن کے ساتھ یا ایک سو پندرہ اب ایک سو سولہ ڈاؤن موسا باگ ایکسپریس کے ساتھ میں یہ لوپ لائن کلئر کرنے کے بعد ڈرائیور صاحب نے دوبارہ سے نوچ اپ کر دی ہے موسیقے ہوں گے چیچا وطنی ریلوے سیشن سے اور سیون اپ تیز گام جو ہے وہ کافی دیر پہلے کراوس کر چکی ہے چیچا وطنی ریلوے سیشن تو چانسز ابھی مشکلی نظر آرہے ہیں overtake کے ابھی ٹرین ہماری چیچا وطنی ریلوے سیشن سے گزر رہی ہے اور نیکسٹ آئے گا ہڈپا وہاں سے بھی پاس تھروں ہوگی ٹرین بغیر رکے اور پھر ساہی وال ریلوے سیشن پہ جا کے ہم سٹاپ کریں گے ہم سٹاپ کریں گے ہڈپا ریلوے سیشن کے آؤٹر سکنل پہ آکے رکی ہے حالانکہ سکنل دونوں گرین تھے اور ابھی واپس جا رہی ہے تو اللہ نہ کرے کوئی انسیڈنٹ نہ ہوا کیونکہ ایسا اسی حرورت میں ہوتا ہے جب خدا نہ خاصتہ کوئی چیز ہٹ ہو جائے موسیقی لہاں سے انسیڈنٹ ہوا ہے لہاں جی واقعی انسیڈنٹ ہوا ہے کوئی اور گاڑ گارڈ صاحب کی آخری کوچ جو ہوتی ہے وہ انسٹیڈنٹ والا جو پلیس ہے جہاں پہ بوڈی ہوگی وہاں پہ لاکے ٹرین جو ہے روک دی ہے کلومیٹر مارک نمبر ہے ایک ہزار تیس اور ہڈپپار الویس ٹیشن سے سمجھ لیں دو کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ بھی ٹرین ہماری رکھی ہویا یہاں پہ اور سامنے سے ٹو ڈاؤن خیبر میل آرہی ہے موسیقی کسمتی سے ایک شخص جو ہے وہ ریلوے لائن کروس کرتے ہوئے ٹرین کے نیچے آگے اور میں اس طرف جا رہا تھا پر میری حمد نہیں پڑی پھر میں واپس آگے ہوں اور ٹرین ہماری رکھی بھی ہے ابھی بھی اسی پلیس کے اوپر ابھی پولیس جو ہے ورکورٹ بنا رہی ہے اور اس کے بعد پھر جو بوڈی ہے اس کو وہ قریبی تھانے میں لے کے جائیں گے اور ٹرین پانچ سے ساتھ منٹ میں جو ہے وہ رکنے کے بعد چل پڑتی ہے وہ پروسس یہی ہوتا ہے کہ جو گارڈ ہوتی ہے اندر پولیس کی ان میں سے ایک یا دو لوگ جو ہے اتر جاتے ہیں اور وہ پھر باڈی کو سارا جو اس کا پروسس ہے وہ کرتے ہیں اور رکورٹ بغیرہ جو ہے وہ لکھتے ہیں دوستو ٹرین ہماری حاصل والی جگہ سے دوبارہ آگے روانہ ہو رہی ہے اپنی منزل کی طرف اور ایک بار پھر میں سب لوگوں سے ریکرسٹ کروں گا کہ خدارہ جب بھی ریلویٹ ریک کو یا سڑک جہاں بھی آپ ہیں وہ کروس کریں تو ایک دفعہ رکھ کے دونوں سائٹیں لازمی دیکھیں زیادہ دس سیکنڈ آپ کو لگیں گے اس کام کرنے میں اور یہ احتیاط کرنے سے آپ اپنی قیمتی جان بچا سکتے ہیں موسیقا یہ ٹرین ابھی ہماری اپنے نیکس ٹاپ ساہی وال ریلویسیزوں کی ذرا بڑھ رہی ہے یہ بھی ٹائم ہے گیارہ بچ کے پچاس منٹ اور ٹرین ہماری اپروچ کر رہی ہے ساہی وال ریلویسیشن پہ شیڈول سٹاپ ہے یہاں پہ اس کا ٹرین ہماری اپنے نیکس پہ شیڈول سٹاپ ہے ٹرین ہماری اپنے نیکس پہ شیڈول سٹاپ ہے ٹرین ہماری ساہی وال سٹیشن پہ رکھی ہے اور دو منٹ کے سٹاپ ہوگا یہاں پہ ٹرین ہماری ایک اینکوانومی کلاسی جو کوچز ہیں ان میں سے کافی لوگ اترے ہیں جو پہ پیشے کی طرف ہیں ساری جبکہ دس نمبر کوچ سے لے کے ایک نمبر تک جو کوچز ہوتی ہیں ٹرین اب میں وہ ساری ایک اینکوانومی کلاسی کوچز ہیں اور دس نمبر سے آگے جو بڑے والے نمبر ہیں وہ سارے اے سی کلاسز کی کوچز دنیز آپ پر نان ٹکی مل رہی ہے جی گرما گرم پانچ منٹ رکھنے کے بعد شاہن ہماری آگے بڑھ رہی ہے ساہی وال سے شاہن چلی سے پڑھا ہے 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 موسیقی 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 اس وقت ٹرین ہماری اوکاڑا شہر میں داخل ہو چکی ہے اور پوپیر کے بارہ بچ کے تیس منٹ ہوئے اس سے اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ برائیور سا بغیر رکے نگل جائیں گے ہو سکتا ہے کہ سٹاپ جو ہے وہ آرتی تھا کیونکہ بڑا کا وہ ختم نہ ہو گیا ہو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پاس ہو بھی ہی ٹرین بغیر رکے بڑا سٹیشن سے موسیقی جکم فروری سے جو ہے وہ سٹاپ جوا تھا ایک مہینے کا مجھے یاد آگیا جب میں نے ویڈیو کیا تھا اوکارا سیڈی ایلوے سیشن کا تو آج پانچ مارچ ہے تو امیسلی ایک دینے کے لیے سٹاپ تھا جب بتم ہو چکا ہے اور پیفٹین اپ پہ ویسے بھی بکنگ جو ہے وہ آلوہ سیرو ہی تھی اوکارا سیشن سے یہ بھی ہم نے بتایا تھا اپنے اس ویڈیو کے امتر یہ بھی ٹین ہماری کسان ایلوے سیشن سے باسکو ہو رہی ہے سپیڈ ہے ایک سو دس کلو میٹر بھی گلتا سپیڈ ہے 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 موسیقی 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 یہ بھی ٹرین ہماری آندھی توفان کی طرح گزر رہی ہے حبیب آباد ریلوے سٹیشن سے اور سیون اپ تیز گام جو ہے وہ پتوں کی ریلوے سٹیشن براس کر چکی ہے تو ابھی جو امکانات ہیں وہ بالکل سمجھنے زیرو ہو گئے ہیں آور ٹیپ کے موسیقی 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 دوستور بھی ٹرین ہماری چھانگا مانگا جنگل کے قریب سے گلر رہی ہے اور اٹھارہ سو اٹھائیسٹھ میں اس جنگل کو ہاتھ سے لگایا گیا انٹیش راہ کے اندر اور اس جنگل کی جو لگڑی تھی وہ بہت زیادہ خمال ہوتی تھی سٹریم لوکوموٹیو کے پیول کے طور پہ اور دنیا کے جو ہاتھ سے لگایا گئے جنگل ہیں انہوں نے سے ایک سب سے بڑا جنگل چھانگا مانگا اور ابھی ہم پاس ہو رہے ہیں چھانگا مانگا رنگسٹیشن سے چھانگا مانگا پاس ہو کی پاس ہو کی بہت ہی زبردست رفتار سے کراچی ایکسپریس بڑھ رہی ہے لاہور کی جانب اور اس سے آگے آگے چل رہی ہے سات میٹرلی سیونپ تیز گاہ ٹرین ہماری آکر پہ رکھی ہوئی ہے رائیوانڈ جنکشن کے کیونکہ رائیوانڈ سٹیشن پہ موجود ہے سیونپ تیز گاہم اور اس کا بھی ڈیپارچر ہونے شروع ہو گیا اس کے بعد پھر سیم پلیٹ فاؤن پہ ہماری ٹرین کو لیا جائے گا یہ رین ہماری داخل ہو چکی ہے رائیوانڈ جنکشن میں اور سامنے آپ کو جو ریلوے لائن نظر آ رہی ہے وہ رائیوانڈ پاک پتن ویہاری بورے والا اور آخر میں جا کے لودران جنکشن پہ بروچ کرے گی یہ سپیشلٹی ہے پرید ایکسپریس پریڈ فاؤن جو ہے وہ میری جو اپوزیٹ سائیڈ ہے اس پہ آئے گا پر آج آپ کو میں یہ والی سائیڈ دکھاؤں گا کیونڈ جنکشن کی ٹرائیوانڈ جنکشن کے پلیٹ فاؤن نمبر ایک پہ ہماری ٹرین رکھ چکی ہے اس کے سامنے آئے پلیٹ فاؤن نمبر دو جس پہ کافی پسنجر موجود اور یہ انظار کر رہے ہیں ٹرن ڈاؤن علامہ ایکوال ایکسپریس کا جو کچھ ہی دیر میں پہنچے گی رائیوانڈ سیالکورٹ سے نکلی ہے آج صبح اور منزل ہے اس کی کراچی پہنچ منٹ رکھنے کے بعد ٹرین بڑھ رہی آگے اور انشاءاللہ نیکس ٹاپ ہم کریں گے جا کے لاہور جنکشن جو اپنی ڈیسٹینیشن ہے موسیقی ٹرین ہماری لاہور شہر میں داخل ہو چکی ہے تھوڑی دیر میں ہی ہم پاس رہوں گے کوڑ لکپت ریلوے سیشن سے اس کے بعد آئے گا لاہور کینٹ کا ریلوے سیشن اور پھر لاہور جنکشن سامنے آپ ریس کورس دیکھ رہے ہیں جہاں پہ گھوٹ دوڑ جو ہے وہ ہوتی ہے ٹرین ابھی ہماری کوڑ لکپت ریلوے سیشن پہ آگے رکیر لوب لائن پہ کھڑی بھی ہے موسیقی 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 دوپیر کو دو بج کے پندرہ منٹ پہ ٹرین ہماری لاہور جنکشن کے یارڈ میں داخل ہو چکی ہے اور رائی بینٹ سے لے کے لاہور جنکشن تک کا سفر کافی سست گرفتار طریقے سے ہم نے طے کی ہے دوپیر کو دیوی مانت کا سکتا تھار اور ساکتا تھار немدلاؤ گتا تھار موسیقی